ٹیلیگرام کا سی او رشن زکاور 35 سالہ ملینئر پاورڈروپ کو فرانس میں ایرس کر لیا گیا تھا جس پر ایلان مسک اور رشن گورنمنٹ نے اپنے تحافظات پیش کیے تھے آخر ٹیلیگرام میں سکیمرز اور ان لیگل کام کی نہیں کیوں یوز ہوتا ہے اور پاورڈروپ کون ہے آج ان سارے سوالات کو جانتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آگہائی ملے کہ ٹیلیگرام ایسا کیا کر رہا ہے جس سے لوگوں کو بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں اور فرانس میں اسے کیوں پکڑا گیا سب سے پہلی یہ جانتے ہیں کہ پاورڈروپ کون ہے رشیہ میں پیدا ہوا فرنچ نیشنل اور یوئی کا انٹرپنیور 2006 میں ویکی نام کی ایک سوشل میڈیا ایپ جو کہ فیس بک جیسی تھی اس سے انسپائر ہو کے بنائے جو کہ آج بھی یورپ میں اور رشیہ میں بہت پاپولر ہے 2013 میں ٹیلیگرام میسنجر ایپ لانچ کی اور آج پاورڈروپ کی نیٹ ورث پندرہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہے پاورڈروپ 2014 میں رشیہ چھوڑنے پہ مجبور ہوا جب رشیہ گورنمنٹ نے اس کو یوکریئنیم ڈیٹا لینے پر کہا کہ ہمیں یوکریئنیم کی لوگوں کا یوزر ڈیٹا چاہیے لیکن پاورڈروپ نے اس سے انکار کیا اور دس سال سے وہ اپنا بزنس دبائی سے آپریٹ کر رہا ہے دو ہزار بائیس میں فارز نے پاورڈروپ کو دبائی کا سب سے امیر آدمی کہا تھا آریبین بزنس نے فیب دو ہزار تئیس میں سب سے پاورفل انٹرپینیور ڈیکلیئر کیا پاورڈروپ کو ٹیلیگرام اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی میسنجر ایپ ہے جس کے قریباً ایک بلین یوزر ہیں وٹس اپ اور ٹیلیگرام میں ایسا کیا فرق ہے جس کی وجہ سے سکیمر اور اللیگل ایکٹیوٹیز کرنے والے ٹیلیگرام بھی یوز کرتے ہیں یہ ہے انانومیٹی ان پرائیویسی ٹیلیگرام میں کوئی بھی شخص کوئی بھی انڈویجول اپنی آئیڈنٹیٹی اپنا نمبر شوٹ کیے بغیر سیکرٹ چیٹس اور گروپ میں جا سکتا ہے اور اس میں آپ کو سیکرٹ چیٹ بھی ملتی ہے اور وہ سیکرٹ چیٹ خود کو خود سیلف ڈسٹرکٹ کر دیتی ہے مطلب یہ کہ خود کو خود ایک خاص ٹائم پر ختم کر دیتی ہے جس سے آپ کو کسی بھی بندے کو ٹریک کرنا جس نے آپ کے ساتھ سکیم کیا آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کا کوئی ٹریک کسی کا نام و نشان نہیں ملتا ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ٹیلیگرام کو خطرناک بناتی ہے اور سکیمرز اور ان لیگل لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بناتی ہے سیکنڈ چیز ہے گروپس ٹیلیگرام میں ایک گروپ کے اندر دو لاکھ لوگوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں حالانکہ وڈس ایپ میں یہ تعداد صرف ایک ہزار چوبیس ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو اچیف کر سکتے ہیں زیادہ آڈینس لے گی یعنی دو لاکھ لوگوں کو جب آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی کوئی بھی سکیم کوئی بھی سکیم جو ہے اس پر چلا سکتے ہیں یہ سیکنڈ بڑی وجہ ہے تھرڈ چیز ٹیلیگرام میں موڈریشن آف کانٹنٹ ہے وڈس ایپ پہ اگر آپ کسی بھی سکیم آر کو یا کسی بھی پرابلم کو ریپورٹ کرتے ہیں تو وڈس ایپ اس پر بہت سٹرکٹ ایکشن لیتا ہے لیکن ٹیلیگرام میں گروپس میں اور جو پرائیوٹ چائٹس ہوتی ہیں ان میں وہ اتنے سٹرکٹ ایکشن نہیں لیتا جس کی وجہ سے سکیم آرز بچ جاتے ہیں یہ تیسری بڑی وجہ ہے چوتھی وجہ یہ ہے ٹیلیگرام کی کہ اس کے اندر باٹ سپورٹ ہے باٹ سپورٹ سے مرادی ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ اس کے سوال کے جواب دیتے ہیں ٹیلیگرام میں باٹ سپورٹ ملتی ہے آپ کو حالانکہ وڈس ایپ کے بزنس میں بھی ملتی ہے وڈس ایپ بزنس میں بھی ملتی ہے لیکن وہ ایک خاص لیمیٹڈ ٹائمنگز اور چیزیں وغیرہ کوششن کے آنسر ہوتے لیکن یہاں آپ اگر اس کو جس طرح پروگرام کریں گے وہ بہت حد تک آپ کی ہیلپ کرتی ہے لوگوں کو اس جھانسے میں پسانے کی تو یہ چار وہ بڑے ہتیار ہیں جو کہ سکیمرز کو پسند ہے ٹیلیگرام کے اندر جس میں وہ اپنی آئیڈنٹریٹی بچا سکتے ہیں اور پاورڈڈروف جو ہے وہ اسی لیے گرفتار ہوا کیونکہ وہ گورنمنٹس کو وہ ڈیٹا نہیں شیئر کرتا اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو بھی اس کی یوزرز ہیں ان کا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا اس ہی لیے فرانس نے اسے دس دن پہلے اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اب اس کی یہ صورتحال ہے کہ اسے بیل پہ چھوڑا کی گیا ہے پانچ ملین یوروز کی بیل پہ لیکن اس سے سوالات ہو رہے ہیں اور جس میں بہت خطرناک انکشافات ہیں کہ ٹیلیگرام صرف سکیمز کے لیے چائلڈ ٹرافیکنگ چائلڈ ایبیوز کے کونٹنٹ کو فراہم اور ڈرگز کی ترسیل اور ویپنز کے لیے بھی جو ہے ویوز ہو رہا ہے جو کی بہت بڑے بڑے کلیمز ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ٹیلیگرام جو ہے وہ بین ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آپ بتائیں کہ آپ کا ٹیلیگرام سے کیا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس خراب ہے یا اچھا ہے آپ ضرور کومنٹس میں شیئر کیجئے گا لیکن ضرور خیال کریں کہ ٹیلیگرام کے سکیمز اور بیٹ کوئن وغیرہ میں بہت ساری انویسمنٹس اور گیمز ہو رہی ہیں ان میں بہت بڑے بڑے جانسے دیے جاتے ہیں اور ہمارے اپنے ہی چینل پر ایک ویڈیو ہے جس میں مرچنٹ آس کے نام سے جو ہے وہ سکیم کیے گیا ہے اور دو کروڑ کے قریب تیس تین مہینے کے اندر لوگوں پر سکیم ہو چکے ہیں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے پرابلمز ہیں آپ اپنا فیڈبیک بوش ضرور شیئر کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بچ سکے ٹیلیگرام کے سکیم سے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ڈروف کی یہ منٹالیٹی کہ وہ اپنی یوزر کا ڈیٹا شیئر نہیں کرتی کیا یہ عام لوگوں کے لیے خطرناک ہے یا نہیں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کریں گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں With this message, with this ویڈیو I wish you all the best and have a safe life, safe journey Atta Shah signing off Allah Hafiz موسیقی